جنون ہے نرائے تکبیر سرہ ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گمچ میں بتائیے عمران خان سے کتا پیار کرتے ہیں نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے ہیڈری اور اب آپ سب کی پرزورت تالیوں میں پاکستان کی آن پاکستان کی شاد عمران مزدور بھی ہم اس کے رہتان بھی ہم اس کے مزدور بھی ہم اس کے رہتان بھی ہم اس کے اللہ تیرہ دارتے ہیں نگل بانی ہم اس کے اللہ تیرہ دارتے ہیں نگل بانی ہم اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدوں یا کرستائین میں سب سے پہلے اپنے سارے تحریک انصاف کے کارکنوگز اور میں لہور کے لوگوں میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک لیتا ہوں اس شاندار ریلی کی مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بیچ پہیں کھڑا ہو کے تقریب نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل باجوا نے ہمارے اوپر چھرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کیا اور اس کے علاوہ ایک ڈرٹی ہیری انہوں نے ملک کے پہلے مجھے وزیر آباد قدل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی لہٰذا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جرائم پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن سٹب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ امران خان راستے سے ہٹ جائے ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو امران خان کو ہٹاؤ تحریک انصاف کو کمزور کرو جس طرح پرویز لائک ہے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا میرے گھر میں کیا لوگوں کو پکڑا علی مین جیسا ایک ہمارا جو ٹائگر ہے اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر اس کو پکڑ کے لے گئے ہمارے کارکونوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں امران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد ہے ان کا اور ہم آج پیغام پچھا رہے ہیں یہ غور سے سن لیں ہم آج یہاں کھڑے کورٹ نے واضح طور پہ واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا چودہ میہ کو اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا مل کے جوئنٹ الیکشن ہوں گے کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر چودہ میہ سے پہلے آپ اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئنٹ الیکشن کے لیے چودہ میہ سے پہلے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئنٹ الیکشن کے لیے صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بدیانتدار منصوبے کے اندر آ جائیں گے فس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹیمبر میں الیکشن ہوگا کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں چودہ میہ سے پہلے آپ نے اسیمبلیاں ڈیزولف کی ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختون ہوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہی حق ہے اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نامانا اگر انہوں نے کنٹیمٹ کورٹ کی کو ڈیفائی کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے آئین توڑا تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گی ہم ساری عوام کو نکالیں گے ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کے اندر شکست شکست کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین توڑیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے طریقہ انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور جو بھی ہو یہ ملکی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے جو آج تک ہم صرف اپنے معاشی علاق کی وجہ سے ہم نے بڑا پورا منتجاج کیے جلسے کیے گھر چلے گئے جس طرح آج کر رہے ہیں لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے اس کے بعد نہ تو کسی مزدور کا کوئی حقوق رہ گئے ہیں نہ اس ملک کے اندر کوئی معاشی علاق بہتر ہوں گے نہ اس میں کوئی سرمایہ کاری ہوگی جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت مانتی نہیں ہے کس سرمایہ کار نہیں آنا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ تو معاشی علاق اور بگڑ جائیں گے ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسان کا ویسے برا حال ہے مہنگائی سے عامہ لوگ پس چکے ہیں تو یہ تو اگر صرف الیکشن ہارنے کے ڈر سے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے میں آج اپنی قوم کی طرف سے میں اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف ورثی کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پر نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے رول آف لوگ قائم کروائیں گے اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ازادی کی جنگ ہے یہ ہے حقیقی ازادی کی جنگ کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتور کو تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا وہاں تو بنانا ریپبلک بن گئی وہ ملک اس ملک میں تو طاقتور فیصلہ کرے گا کونسا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے مزدوروں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں یہ اگرے ہستے کے در پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے اور میری قوم انشاءاللہ جو ستائیس سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی اب کونہ سے باہر پہنچنا ہے ہنیا